موسیقی 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 ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارا دیش کہاں جائے گا جھوٹی راست بھکتی جھوٹا راست واد اور راست واد کے نام پر دیش کو بدنام کرنا یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ سب صحیح نہیں ہے تو کہا ہے کہ گھٹسے کا جنم اس دیش میں ہوگا اسے گریش تو نہیں کیا جا سکتا ہے کیا اس دیش میں ہتھیاریک جنم نہیں لیتے ہیں کیا تو کیا آپ اس کو سپوت کہیں گے جو مڈرر ہو اس کو سپوت کہیں گے آپ کو پتہ ہے سپوت کس کو کہتے ہیں اور وہ بھی معمولی مڈرر نہیں جس نے فادر آف نیشن مہاتمہ گادھی کا قتل کیا ہو یہ چولہ پہنڈ رکھیں یہ کرمنل ہیں یہ لوگ یہ خود مجرم ہیں یہ لوگ ان کی ذہن میں صرف مجرمانہ چیز جرائم بھرے ہوئے ان لوگوں کے ذہن میں نگیٹیب سوچتے ہیں گنڈے لوگوں کی حمایت کرتے ہیں اور جتنے ہندوستان کے الٹے سیدھے لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور راشت واد کا چولہ اوڑ کر کے راشت بھکتی کا ڈراما کر کے ملک کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے پیچھے کی منسہ کیا لگتی ہے خالی درمی صاحب جی اس بیچ چناؤی جب محول ہے دوہزار چوبیس اور پچیس کا چناؤو بھی ہے ایسے میں گیراز سنگھ کا اس طریقے کا بیان ایک ایک تے دینا اسے کیسے دیکھتے ہیں منسہ اس کے پیچھے کیا لگتی ہے کیا آپ نے وسیم صاحب کبھی سنا ہے گیراز سنگھ کو یہ کہتے ہوئے کہ میں منتری ہوں میں نے یہ کام کر دیا کبھی سنا ہے بتاتے ہوئے کہ میری اپلوڈی یہ ہے کبھی دیکھا ہے ان کو کیبنٹ منسٹر کی طرح بات کرتے ہوئے وہ ایک معمولی انسان کی طرح بات کرتے ہیں وہ صرف یہی بات کرتے ہیں کہ ہندو مسلم کیسے ہو سماج میں نفرت کیسے پھیلے سماج کے لوگ آپس میں بھٹ کیسے جائے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ نوجوان بے روزگار ہے مہنگائی آ رہی ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اس سے لوگوں کا دھیان ادھر ادھر بھٹ کے اس کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں گیراز سنگھ جی اس طرح کے بیان سے بی جے پی کو کچھ فائدہ ہونے جانے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی ستہ میں اسی طرح کے بیان سے آئی اور پچھلے دس برس سے وہ ستہ میں ہے کے اندر میں اور کئی اسٹیٹ میں کئی برسوں سے ہے اور اسی طرح کے بیان الٹا سیدھا ادھر ادھر کی بات کر کے ہندو مسلم کر کے نفرت فیلا کر کے چھوٹا جات بڑا جات ریزوریشن ختم کرو نہیں کرو یہ بیک وارڈ ہے یہ دلیت ہے اس کو چھو اس کو مندر میں مت جانے دو اس کو مندر کمیٹی میں مت رکھو اس طرح کر کے وہ ستہ میں آئی لیکن دیش اب سمجھ چکا ہے کرناٹکا میں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ جے بجرنگ بلی جے بجرنگ بلی کرتے رہے دیش ان سے حساب کتاب کرے گا ان کے ان چکروں میں پڑھنے والا نہیں ہے گریراز سنگھ جی کو بتا دیجئے جا کر کے کہ آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے دیش کا دماغ بالکل صحیح جگہ پہ ہے دیش مانتا ہے کہ گوڑ سے ایک مندر تھا اس نے ہمارے فادر آف نیشن کا مندر کیا وہ گاندھی جی کا ہتھیارہ ہے اور وہ کبھی سپوت نہیں ہو سکتا بھارتما کا وہ ایک کپوت ہے ایک مجرم ہے ایک مندر ہے اور اس سے زیادہ اس کی کوئی حصیت نہیں تو آپ نے سنا خالی دنوی صاحب کو اسپسٹروپ سے کہتے نظر آ رہے ہیں کہ گریراز سنگھ کو استفاہ دے دینا چاہیے اور دیش کے پردھان بنتیر نہیند مودی کو اس پر سنگیان لینا چاہیے کیونکہ اس سے کہیں نہ کہیں جو بھاؤ ہے گریراز سنگھ کا وہ جھلک رہا ہے اور ہندو مسلم کی سیاست کرنا چاہتے ہیں خیر اس ویڈیو میں اتنا ہی اب تک آپ نے ہماری چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو انہیں سبسکرائب کریں آپ کا بہت بہت سکریا